انڈیا سے کوئی تریڈ اور کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر میں جو پرانی جگہ پہ کشمیر نہ جائے اس ہفتے چھے بلین ڈالر کی جو کریڈٹ اپروول ہے اسے چین نے اپروول نہیں کیا ہے اور انہوں نے تو کہا کہ ریلوے کی کریڈٹ بردستیں اس کا ایشو ہے لیکن عام بڑھ کے لیڈ کر رہا ہے پاکستان اس وقت اس صورتحال کو لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے سعودی عرب پاکستان یہ اور دو تین یہ پورے ستاون ممالک میں سے آدھے تو کھڑے ہو جائیں کوئی کھڑا ہونے کوئی غریبوں کے ساتھ تیار نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو مسلمانوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو یہ ادارہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے سر امریکہ بھی سارے معاملے پر کیوں ریلیکٹنٹ ہے سر یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایک کتہ بھی مر جائے تو جو اے نا وہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سر یہ انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں یہ سب سر یہ سب ممالک لیکن فلسطین میں جو مسلمانوں پر اس وقت ہو رہا ہے رمضان کے اس مہینے میں سر امریکہ بھی ریلیکٹنٹ ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے شیخ صاحب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف انگیجمنٹ کرنے کی کوشش میں چین سے مشورہ نہیں کیا گیا کوئی اتنی بڑی بیان دیا ہے امران خان نے کہ تین سو ستر کے بغیر انڈیا سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی کوئی تجارت نہیں ہو سکتی کیبنٹ میں آئے تھے داؤد صاحب رزاق داؤد صاحب لے کے ان کو کارٹن کی بڑی ضرورت ہے ہم نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان چند معاملات سے ہم دنیا میں ایک میسیج نہیں دینا چاہتے کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہم یہاں زندہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں جی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں لمہ بللمہ ان کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہیں اور دیکھیں قوم جذباتی فیصلوں میں نہ جائے اس سے بڑا بیان جو کل امران خان نے دیا ہے کہ اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی اور یہ ہم نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا ہے اپروڈ بائی مجیارٹی آف دی کیبنٹس کے جناب انڈیا سے کوئی تریڈ اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر میں جو پرانی جگہ پہ کشمیر نہ جائے شیخ صاحب یہ تو بلا شبہ انہوں نے بڑا کلیر سگنل کر دیا کل وزیراعظم میں بڑا کلیر موقف لے لیا ہے لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے وزیراعظم نے نوم چومسکی کا ایک جو ٹویٹ تھا اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ لکھا کہ آئی ایم ڈی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی سٹینڈ ویسٹینڈ 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 یہ کچھ تھوڑا زیادہ سٹینڈ سخت نہیں لے لیا وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے امران خان صاحب نے دیکھیں جو بھی آدمی ہو پاکستان میں امران خان نے اچھا واضح بیعہ دے لیا کیونکہ الزام ہم ہم پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے دینے جا رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور ہماری ایک عادی وزیر نے بیان بھی دیا کہ ہم پہ پریشر آیا تھا یہ ہے وہ ہے امریکہ ہو یا فلسطین ہو امریکن ایشیو ہو یا اسرائیل ہو امران خان نے بڑی واضح سٹینڈ لیا ہے اور پرائیم میسٹر کو واضح سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ اپوزیشن کی یہ چون چون کا مربع جو ہے چون 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 لگائے رکھتے ہیں وہ ختم ہو اور ان کے پاس کوئی نیشنل ایشیو نہ آؤ باقی وہ لگے رہے ہیں وہ بھی یہی پہ ہیں اور ہم بھی یہی پہ ہیں اس ہفتے چھے بلین ڈالر کی جو کریڈٹ اپروول ہے اسے چین نے اپروول نہیں کیا ہے اور انہوں نے تو کہا کہ ریلوے کی کریڈٹ بردست دنس کا ایشیو ہے لیکن عام تاثر یہی ہے کہ چینیوں نے ایک سگنل دیا آپ کی حکومت کو کہ وہ کسی وجہ سے ڈسپلیز ہیں شاید ہندوستان سے انگیجمنٹ آپ نے جیسے سے کرنی چاہیے ہیں امریکہ کی طرف جیسے سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کسی وجہ سے چینی نخوش ہیں جو انہوں نے آپ کو میسج دیا ہے دیکھیں چینی نخوش نہیں ہیں چین کے پاس ہمارے علاوہ بھی ایک اچھا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے ہم ساری طرف کے دوست ہیں چین کے بھی دوست ہیں لیکن اگر مسلم دنیا کی ہم مجبوری طور پر بات کریں تو کون سے ایسی طاقت ہے جو مسلم دنیا کے پاس نہیں ہے پاکستان کے صورت میں ایک مضبوط کلا ہے عرب ممالی کے پاس مضبوط معیشت ہے تیل کے زخائر ہیں منڈیاں ہیں لا الہ کا پرچم بھی ہے پھر وجہ کیا ہے کہ کشمیر پر مظالم ہوتے ہیں فلسطین پر مظالم ہوتے ہیں لیکن جو مغربی طاقتیں وہ مسلم دنیا کا اثر بھی نہیں لیتیں بات یہ وجہ ہے وحدت اتحاد نہ ہونا اپنے اپنے مسائل ہیں ہر ملک اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس لیے میری یہ گزارش ہے اور میری یہ عرض ہے کہ ہم فلسطینیوں کا حوصلہ بڑھائیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہم ان کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بجائے اس کے ہم ان کا حوصلہ کم کریں ہم امت کی وحدت کی کوشش کریں ہم امت کے اتحاد کی کوشش کریں ہم عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں ہم ہر دروازے کو کھٹ کھٹائیں کہ دیکھو کہ اس طرح فلسطین کے اندر خون بیہ رہا ہے بچے بوڑے عورتیں بچیاں ہماری بینیں بیٹیاں زباہ ہو رہی ہیں یہ بات کر رہی کی ہے آگے بڑھ کے لیڈ کر رہا ہے پاکستان اس وقت اس صورتحال کو لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے سعودی عرب پاکستان یہ اور دو تین یہ پورے ستاون ممالک میں سے آدھے تو کھڑے ہو جائیں کوئی کھڑا ہونے کو ان غریبوں کے ساتھ تیار نہیں ہے نفذی بیان بائد سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے اس سے حل نہیں ہے اس کا حل تو وحدت اور اتحاد اور عملی اقدامات ہیں اور جب بھی پاکستان نے یہ پیشش آئیسی کو بھی کی ہے باقی اسلامی دنیا کو بھی کی ہے کہ آگے بڑھئے اور اس معاملے میں معاون بنیے مولانا صاحب مغرب کا اگر ہم اس صورتحال میں بیانیاں دیکھیں گزشتہ ایک دو روز سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے فلسطینیوں کی جو قربانیاں ہیں جو ان کی شہادتیں ہیں انہیں حماس کی کاروائیوں کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے اور جو اسرائیل کی دہشتگردی ہے اسے سیلف دیفنس کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے تو پھر ایسا کون سا بیانیاں مسلم اممہ کی جانب سے جنریٹ کیا جائے تاکہ مغرب کس دوگلے پن کو واضح کیا جا سکے دیکھئے دنیا نے دوگلہ پن تو مغرب کا دیکھ لیا ہے اور اس دوگلے پن سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ مسلم اممہ جو ہے وہ متحد ہو جائے اگر عالم اسلام اکٹھا ہو جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو مسلمانوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو یہ ادارہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے سر دیکھیں اس میں یہ پانچ طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور مختلف جو مسئلے ہوتے ہیں پھر جہاں ان کا اس میں امائیت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتا ہے فلسطین کا جو سوال ہے اور کچھ اور سوال ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کشمیر کا سوال ہے اس میں کچھ ممالک ہیں جن کی پوزیشن یو این چارٹر کے تحت نہیں ہے اور اس پہ کافی کرٹیسزم ہوتا ہے پر ان کے پاس ویٹو پاور ہے تو وہ روک سکتے ہیں اس قسم جو فیصلے ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر سلامتی کاؤنسل میں کچھ نہیں نکل سکتا تو پھر ہم جنرل اسمبلی جائیں گے سر امریکہ بھی سارے معاملے پر کیوں ریلکٹنٹ ہے سر یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایک کتہ بھی مر جائے تو جو اینہ وہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سر یہ انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں سر یہ سب ممالک لیکن فلسطین میں جو مسلمانوں پر اس وقت ہو رہے ہیں رمضان کے اس مہینے میں سر امریکہ بھی ریلکٹنٹ ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے شیخ رشی ٹیپ پہ آکے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ ہم تب ہی بات کریں گے بھارت کے ساتھ جب بھارت کشمیر سے تین سو سترے اور پیتی سے ہٹا دے گا ارے بھارت کو کیا جرود پڑی ہے تم جیسے لللوں کے ساتھ بات کرنے کی اور تیری حرکتیں تو پوری دنیا نے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے تو لڑکیوں کے ساتھ بیہیوئر کرتا ہے اور تیری کوئی عجت نہیں ہے نہ تیری ملکی کوئی عجت ہے اور ساتھی ساتھ پاکیتان رو رہا ہے کہ پوری مسلم اممہ فلسطین کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ کوئی بھی ہمارا ساتھ مل کے فلسطین کے مدے کے اوپر بات نہیں کر رہا اس سے پتا چلتا ہے پاکیتان کو چودری بننے کا بہت شوق ہے گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور بن رہا ہے دوبار سے کھلیفہ اس کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مات پھر دوبار سے چوڑے ہو کے آگے بڑھے گے ساری دنیا پیچھے ہٹ جائے گی اور ان کی ٹھکائی ہوگی ان لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ انٹرنیشنل کومیونیٹی ہے اس طریقے سے نہیں چلتی سب اپنا بینیفیٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے اور ایسے ہی چلتا رہا تو پاکیتان کے جوتے پڑھنا تھے رنیوال پھرنس